بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مولانا فضل الرحمن صاحب محترم مولانا عبدالغفور حدری صاحب محترم حاج عبدالواسع صاحب آقا محمود شاہ اور دوسرے محضر حاضرین السلام علیکم ہماری جمعیت علماء اسلام میں شمعیلیت کافی تقریباً کوئی اس دوران آٹھ نو مینے ہوتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم مولانا صاحب کے قیادت میں انشاءاللہ ہم جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوں گے لیکن اس دوران ایسے کچھ میرے ذاتی مصرفیات تھے کہ ہم شامل نہیں ہو سکے اور اس دوران کوئی لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھی کوشش کی اور غلط فہمیاں پیدا بھی ہوئی لیکن الحمدللہ آج مولانا صاحب تشریف لائے اور ان کی قیادت میں ہم سب ہم شامل ہو رہے ہیں اور سب سے سب سے بڑی جمعیت علماء اسلام سے ہماری قربت ہماری دوسری یہ ہے کہ ہم انیس سو آٹھ دوہزار آٹھ میں جب ہم نے حکومت بنائی تو ہمیں بھی بہت سے چیلنجز کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑا یا بم دماغے ہوتے تھے یا لوگ اغواہ ہوتے تھے اور بھی اس کے لئے لیکن جمعیت علماء اسلام کے دوست اور دوسرے دوستوں نے انہوں نے میرا برپور ساتھ دیا اور اس قربت کے وجہ سے اس دوسری کے وجہ سے اس جو ہمارا سیاسی انداز تھا جو ہمارا ہماری ہماری سیاست تھی تو ہم دوسرے کو ہم ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوئی ہم ایک دوسرے سے قریب گئے اور آج الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دوست ہمارے ساتھ جو میں بھی شامل ہو رہا ہوں اور جو ہمارے ساتھ دوست شامل ہو رہے ہیں وہ ایک ملوستان کے لئے ایک ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم کے حوالے سے اب ہم نے اپنے جدوجہد ہم نے اور تیز کرنی ہے ہماری جدوجہد تو پہلے سے بھی رہی ہے اب بھی ہے لیکن جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہم نے اپنے اصولوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم نے اور تیز کرنا ہے اور عوام کے فلاو اور عوام کے عوام کے بہتری کے لئے ہم نے ہر جدوجہد کرنی ہے دوستو جی وقت بہت کم ہے اور اس طرح تو میں نے اپنے جیب میں بہت بڑا ایک کاغذ میں نے رکھا ہوا جس میں بہت سے میں نے میں نے لکات لکھے ہیں لیکن میرے خیال میں جب ہم جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے تو ہم اور آپ یعنی جمعیت علماء اسلام کے قائدین اور اور آپ بھائی لوگ ہم ہمیشہ اکھٹے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیں دوسرے کے سوچ اور سکر کو سمجھنے کے ہم کوشش کریں گے پچھلے پاکستان کے پچھتر سالوں میں ہمیشہ قائدین اور عوام نے اپنے محرومیوں کا انہوں نے اظہار کیا ہے ہم نے جب اپنے دوستوں سے ہم نے ہم نے مشافرت شروع کی کہ ہم جمعیت علماء اسلام میں شروع ہم جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو تو دوستوں کا بھی یہی مشورہ تھا کہ ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم اور ایک مضبوط سیاسی سوچ کے ساتھ اور ایک مضبوط جو قائدین ہے جب اپنیت علماء اسلام ان کے ساتھ مل کر ہم عوام کے ہر مسئلے کو ہل تو نہیں کر سکتے لیکن ہم ہم ضرور کوشش کریں گے کہ عوام کے مسئل کو کم سے کم تر کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں ہم ملتے رہیں گے ہم اپنے بات چیز کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے سے ہم اپنے مسائل سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہیں گے کیونکہ مسائل صرف عوام کی نہیں ہے مسائل ہم ہم سیاسی ہم سیاسی لوگوں کے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے جو ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور جو جو عوامی مسائل ہے آپ ہمیں آگاہ کریں گے انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس فیلیشن میں جو یہاں پاکستان ریاست پاکستان میں جو قومیں رہتے ہیں ان قوموں کو ان کے تاریخی ان کے ان کے ان کے حقوق ملنے چاہے